جیومنی کی ٹیم نے نوروے کو 6-0 سے ورلڈ کپ کالی فائر میں صفایہ کیا بغنشور میں دسمبر میں ورلڈ لیگ کا فائنل کمپیٹشن منقض ہوگا بھارت جرمنی انگلینڈ کے ہمراہ پول بی میں سائنہ نحوال نے گزر سے چند سال کے دوران ویمل کمار کے ساتھ ٹریننگ کی لیکن اب وہ پہنچ گئی ہے پلیلا گوپیچن بیڈمنٹن اکیڈمی بھارت نے سر لنکا کو ون آف ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھی ہرا دیا کپتان ویرات کوہلی کی ایک اور شاندار انگلینڈ اور ویسٹنڈیز کے درمیان جاری ہے لارڈز ٹیسٹ میچ انگلینڈ کی ٹیم کی آج پانچویں وکٹ گر گئی ویسٹنڈیز کی ٹیم نے اپنی پہلی انگلینڈ میں 123 رنگ سکور کیے آسٹریلیا نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کو ہرایا اور سیریز ایک ایک سے برابر کی بنگلہ دیش نے جیتا تھا پہلا ٹیسٹ بیس رنڈ سے یو ایس اوپن جاری ہے اور آج وینس ویلیمز سیمی فائنل سے باہر ہو گئی سانیا مرزا اپنی چینیز پارٹنر پینگ کے ساتھ ابھی موجود اور سیمی فائنلز تک پہنچ گئی ڈیل پوٹرو نے روجر فیڈر کو سیمی فائنلز میں پہنچنے سے روک دیا موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام کھیل اور کھلاڑی کا آج کا شمارہ لے کر ہم حاضر ہیں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اس ویکلی سپورٹس میکزین میں امید ہے آپ بخیریت ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان عمران گل یہ پروگرام دوردرشن سویدنگر کی سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آپ نے ناشنل اور انٹرنیشنل سپورٹس کی کچھ ہیڈلائنز جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی پروگرام میں بہت کچھ ہے ایک مہمان حسب دستور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور آپ بھی اب سے ذرا دیر بعد ان سے بات کر سکتے ہیں فون نمبرہ دو چار آٹ ایک آٹ ایک تین اور دو چار آٹ ایک آٹ تین دو پر اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف سویمنگ اور ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں مقامی سپورٹس کو کور کرنے کی کہ کیا لوکل پلئرز کا کیا حال ہے انہوں نے کس طرح کی پرفرمنسز پیش کی ہیں اور لوکل سپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کے خطت میں پھر ایک بار ماریا جاوید شکریہ عمران اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا جاوید اور آپ سب کا کھیل اور کھلاڑی کے لوکل اپ ڈیٹس کے اس خاص شمارے میں استقبال کرتی ہوں تو آئیے کرتے ہیں لوکل اپ ڈیٹس کی شروعات مارشل آرٹس کے ساتھ گوونن این این بہرا نے بھوٹان میں ہوئے ساؤٹھ ایشن تانگلی مورد چیمپینشپ میں میڈلوں پہ قبضہ کرنے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کی شکیان میں اٹھاروی دسٹکس کے مارشل آرٹس چیمپینشپ کا افتتہ کلگاہ میں سپورٹس پیسٹیبل اقتطام تذیر زلہ ترکیاتی کمیشنر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے انڈر سیونٹین بوائز گرلز رگبی کوچنگ کیمپ لے کے متھو گاؤں میں جاری رامحال ریڈس نے سونتی پورا کو 147 رنوں کے بڑے مارجن سے ہرا کر فانٹیسی کرکٹ لیگ پہ کیا کبزہ جموں میں ہوئے کھوکو چیسٹ وولیبال کرکٹ جیسے کھیلوں میں انٹر زون لیول کمپیٹشنز اقتطام پذیر ٹی آر سی میں منقد ہوئے سالانہ سٹیٹ لیگ فوٹبول ٹورنمنٹ میں ریل کشمیر اور ینگ لال چوکی جی جاروی پروفیسر یوسف میموریل انٹر کالج پرکٹ کپ کے افتتاحی میچ میں گارمن ڈگری کالج بارہ ملانے گارمن ڈگری کالج ترال کو 140 رنوں سے ہرا کر جیت حاصل کی اور آخر میں کشمی ہاورڈ میں جے کے ایچ اسی کی طرح سے تین دن کا کیڈ سپورٹس میٹ منقد ہوا تو ناظرین یہ تھی اس ہفتے کے ہمارے خاص پروگرام کھیل اور کھلاڑی کے لوکل اپ ڈیٹس تو آئیے اپنے اس خاص پروگرام کھیل اور کھلاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں واپس اپنے ساتھی عمران گل کے پاس جی لوکل سپورٹس کا راؤنڈ اپ پیش ہوا ناظرین اور مارے آپ کا شکریہ تو ناظرین آج کے پروگرام میں جو ہے آغاز میں ہی ہم نے آپ کی آپ فون کر سکتے ہیں فون نمبر دو چار آٹھ ایک آٹھ ایک تین اور دو چار آٹھ ایک آٹھ تین دو پر تو کون ہیں آج کے مہمان اور جو بات کر رہے ہیں سوینگ پر اور ماؤنٹین بائیکنگ پر یہ آپ کو بتائیں گے میرے ساتھی عارف پرے شکریہ عمران اور السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹیڈیو میں ایک ایسے مہمان تشریف فرما ہے جنہوں نے کئی کھیلوں میں ریاست کا نام قومی اور بین اللہ قومی صدق پر جو ہے روشن کیا ہے یہ خود ایک ایتلیٹ رہ چکے ہیں پھر سویمینگ کی دنیا میں آئے یہاں بھی کام کیا سائیکلنگ کی دنیا میں آئے یہاں بھی بہت اچھا کام کیا تو ناظرین بنا کوئی سسپنس کریٹ کیے ہوئے ہم آپ کو ملواتے ہیں آج کے ہمارے مہمان سے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں یہ وادی کشمیر میں ٹائگر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور یہ ہے سویمینگ اور سائیکلنگ کوچ ریاض احمد وانی صاحب ریاض احمد وانی صاحب آپ کا ہم پروگرام میں خوشامدیت کہتے ہیں سب سے پہلے وانی صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک ایسا انسان جس کو ٹویلت سٹنڈارڈ تک سپورٹ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا آپ ٹویلت سٹنڈارڈ میں سپورٹ میں آئے اور آپ ایسے آئے کہ تقریباً آدھے درجن کھیلوں میں آپ نے جو ہے مہارت حاصل کی نہ کہ مہارت حاصل کی بلکہ ایک اچھا نام کم آیا آپ نے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے دور درشن کیندر سلنگر کا شکریہ انہوں نے مجھے دعوت دی یہاں پر آنے کی اور یہاں پر بولنے کے لیے تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے مختلف چھے سپورٹس میں الگ الگ پارٹسپیشن اس کی وجہ ہے میرا پہلا شوخ تھا ٹرائیتلیڈ بننے کا ٹرائیتلون میں تین ایونٹس ہوتے ہیں ایک تو سائیکلنگ ہوتی ہے ایک تو سویمنگ ہوتی ہے ایک رننگ ہوتی ہے جو بھی ٹرائیتلون میں پارٹسپیشن کرتا ہے اس کو آئیرن مین کا لکب یا خطاب دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سپورٹ ہے جس میں بہت ساری محنت انڈورنس سٹرنگ سٹمنا لگتا ہے تو اس کی وجہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ ایسا سیشن تھوڑی سی ڈیفنگ تھی میں نے کل دو نیشنلز اس میں کھیلے ایک تو چندیگر میں کھیلا ایک تو چندے میں کھیلا تو اس کے بعد تھوڑی سی ایسا سیشن ڈیفنگ ہوں گی کیونکہ ایک لڑکا خود کھیل کھیلنے نہیں جا سکتا بغیر ایسا سیشن کے ریجسٹیشن تو اس کے بعد مجھے ان تین کھیلوں میں الگ الگ پارٹسپیشن کرنی پڑی کیونکہ شوک تھا سپورٹس کھیلنا تھا تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ مجھے پھر الگ الگ ان تین سپورٹس میں کھیلنا پڑا جیسے کی سویمنگ ہیں جیسے کی سائیکلنگ ہیں سویمنگ میں بھی دو تین ایونٹس ہیں سائیکلنگ میں بھی تین ایونٹس ہیں اور اس کے بعد رننگ میں بھی بہت سارے ایونٹس ہیں پھر یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کھیلوں میں میں نے پارٹسپیٹ کیا ٹویلتھ کے بعد اسلامی کالیج جوائن کیا نائنٹی نائنٹی سکس میں اس کے بعد وہاں انٹر کالیج لیول میں پارٹسپیٹ کیا بہت سارے میڈلز جیتے ان کے لیے کالیج کے لیے اور سٹیٹ کے لیے بھی آل انڈیا انٹر نورسٹی ٹورنمنٹس کھیلے نیشنل لیول ٹورنمنٹس کھیلے الگ الگ سٹیٹس میں لگ بگ میں نے پورا انڈیا دیکھا ہے سپورٹس کے تو یعنی ٹرائی ایتلیٹ کہلانے آپ کو جس کی کتاب ملے اس کے لیے آپ اس سپورٹس میں آئے اور تقریبا تقریبا تین سپورٹس میں آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں نام کم آیا تو میں نے جہاں تک آپ کے بارے میں پڑھا یا سنا آپ کو ٹائگر کے نام سے جانا جاتا ہے ہماری وادی کشمیر میں کیا یہ ایتلیٹ کی بدولت آپ کو جانا جاتا ہے ہم جمہو ایم ایس ٹیڈم میں ایک ایتلیٹک چیمپنشپ ہر سال ہوتی ہے آپ تو دو تین سال سے میرے خیال میں نہیں ہوتی ہیں تو میرا ایک ایونٹ تھا ٹونٹی کلومیٹر واک اس میں واک واک چلنا ہوتا ہے تیز تو کچھ وہاں میرے سپیکٹیٹرز تھے آپ نے تو وہ ہوٹنگ کر رہے تھے انہوں نے مجھے اس ٹائم پہ یہ لاقب دیا اور میں نے اس ایونٹ میں گولڈ میڈل نکالا اپنے کشمیر ڈیفجن کے لیے وہی سے میرا نام یہ لگ گیا اسپورٹس میں تو لوگ عزت کرتے ہیں اپنے دوست یہاں ہم کالگین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ٹائم لوگوں نے ٹائگر کا کھتاب دیا اور آج بھی لوگ آپ کو ٹائگر کی نام سے ہی جانے جاتے ہیں آپ کو جانا جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں سر یہ بتائیے سویمنگ میں جو آپ آئے آپ نے سٹارٹ جو کیا ہے انٹرنیشنل ایونٹس میں بھی آپ جو ہے آگئے آپ نے نیشنل ایونٹس میں بھی آپ آگئے چاہے وہ وائٹ وارٹر آفٹنگ کا جو رشی کےش میں ہوا تھا آپ نے خود جو کیا اس سٹارٹ پھر آپ کوچنگ مک کی دنیا میں جب آئے تو کن لوگوں کو آپ جو ہے ٹرین کر رہے ہیں دیکھئے سویمنگ ایک سوشل ورک بھی ہے سپورٹ بھی ہے سویمنگ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے آج کل آپ نے دوہزار چودہ کا فلٹ دیکھا اس کے بعد ہر ایک ہر ایک مندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے سویمنگ سیکھنی ہے مجھے سیکھنی ہے تو میرا سویمنگ میں بھی تھوڑا سا کیریئر ہیں سویمنگ میں بھی ایسوسیشن تھوڑی سی ڈیفنگ تھی ٹورنمنٹس نہیں ہوتے تھے لیکن انٹر کالیج لیول ٹورنمنٹس اکثر ہوتے تھے اب وہ بھی بند ہونے لگے تو میں نے کچھ انٹر کالیج ٹورنمنٹس پہلے کھیلے اس کے بعد میں نے جس بندے کو سویمنگ ہیں وہ بہت سارے سپورٹ بھی کھیل سکتے ہیں جیسے کہ کائاکنگ ہیں کانوئنگ ہیں سرفنگ ہیں ڈائیوینگ ہیں وائٹ وارٹر ریفٹنگ ہیں اس کے بعد میں نے یہ ٹورنمنٹس کھیل کے پھر میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا کیونکہ میں ایک اچھا لانگ ڈسٹنس سویمر تھا میں نے نائنٹی سکس میں ڈال کروس کیا ہے اور ڈال کروس کر کے میں نے پھر اس کے بعد بہت ساری جتنے بھی یہاں بڑے بڑے لیک سے ان کو میں نے کروس کیا چاہے وہ جہلیم ہو میں نے جہلیم میں ایک بار ایک بار ایک ایڈونچر ریس میں میں نے لال چوک سے سٹارٹ کیا برابر صفحہ قدل تک یہ دو تین کلومیٹر اور بہت ہی ٹف ہے بہت سارے جتنے بھی لیک ہیں ان میں سے میں نے سویمنگ کی تو میں ایک اچھا سا لانگ ڈسٹنس سویمر بن گیا اس کے بعد میں نے پہلے دیکھیں سویمنگ میں تین چیز ہونے چاہیے سویمنگ میں تین ترہ کی کوچز ہوتے ایک تو لائف گارڈ ہوتا ہے جو سائیڈ میں رہ کر جب کسی پول میں سویمنگ کرتے ہیں وہ لائف گارڈ کیا کرتا ہے وہ سکھاتا نہیں ہے جب بھی کوئی بندہ پھٹنے لگتا ہے تب وہ بچاتا ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا وہ لائف گارڈ کرتا ہے دوسرا ہے ٹرینر جو نون سویمر بناتا ہے تیس طرح ہے پروفیشنل سویمنگ کوچ جو بعض افتر تریننگ دیتا ہے چار سٹروکز کے لیے جو سویمنگ میں مشہور ہیں فری سٹائل ہیں برسٹ سٹروک ہیں بیک ہیں بٹر فلائے ہیں بٹر فلائے آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ یہ دنیا کی سب سے بیسٹ ایگزرسائز ہیں تو میں نے کیا کیا اس سال میں نے نگین وارٹر سپورٹ سینٹر ہمیں پڑھا تھا وہاں پہ بہت کہی سالوں سے وہاں سویمنگ نہیں ہوتی تھی پھر میں نے وہاں سویمنگ سٹارٹ کی میں نے کوئی ایج بار نہیں رکھا دپارٹمنٹ آف ٹورزم کا شکر گزار ہوں انہوں نے وہ جگہ دے دی میں نے وہاں سویمنگ سٹارٹ کی اور میں نے وہاں لگ بگ دین مہینوں میں اب تک کیونکہ اب صبح موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم نے کلوز کیا ہے لگ بگ لگ بگ ہم نے دو سو دس بندوں کو ٹرین کیا ان میں سے کچھ پچاس سٹھ جو کہ ایز ای سپورٹ اب لیں گے تو ان میں سے دس بیس جو اب ریسکیو بھی ان کو آتا ہے ہم نے وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو آتے ہیں وہاں اور ہیوی ویٹ ہیوی ویٹ ایک سو دس ایک سو بیس کیجی کے جو بندے ہیں جن کو ہر جگہ بولتے تھے کہ آپ سویمنگ نہیں سکھتے انہوں نے وہاں سویمنگ سکھی آپ کی بات کو ہم بالکل جاری رکھیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں پہلے اب ان کی بات سنتے ہیں ان کا سوال پوچھتے ہیں ہلو ہلو گوڑی ایننگ گوڑی ایننگ ویری گوڑی ایننگ سر جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو آج ساتھ ایننگ آیاں آج نئی چھوٹے انھر ہے جی بلکل سر کہ وہی بات نہیں ہے مینے سودھ رہا آپ لاپ不 بارد ہیں اور بتائیے کہاں سے سان ساطھ ہے میکہ میکل صورتر آمکة آج پرکیٹ اینکب batt اینکب batt فرام ڈیلی بیلکل آج پرکیٹ ایننگ آپ کا خشانٹ ہی تھے پر pluggedی آپ کا فرمل میں بیدہ پر رمآت اللہ مطلی之ہ ومالوں کو پشکر مات اللہ بہت بات ہے ہمارے کشمیریوں کے لیے اس پر بہشہ ہے انکرات کے انہوں نے اپنے ایترے فیٹس بنائے مگر میں آپ کو انکر ساہب ان کو ایک سوال آپ یہ باتان میں دھو آپ کی ذریعے کہوں گا یہ کوچنگ میں آئے ہے ٹھیک ہے یہ بھی چل رہا ہے سیمیں گے ماؤنٹن بھائی مگر یہ چھوٹے جو نئے نئے لڑکے سٹارٹ اپ میں وہ چھوٹے چھوٹے سکولوں میں کالجوں میں ان کو بھی کوچ پرفیکٹ لی ہے اور یہ میرا ایک الکی جہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہالارٹ اوائٹ کے سپوٹس میں ہیں اورگنزیشن سپوٹس کانسل جہا ہوں مگر ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں ان سے کہ یہ جو ماؤنٹن بھائیٹنگ ہے یہ انترسکچل ہونا چاہے بچوں کے لیے انترسکچل is very necessary بلکل آپ نے اپنا سوال پوچھا آپ نے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بلکل آپ نے اپنا سوال پوچھا آپ نے بچوں کے لیے بچوں کے لیے وہ ہونا چاہے اس کے لیے گورنمنٹ کو اور اورگنزیشن کو کہیے جی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا سوال پوچھا انہوں نے سوال اچھا کیا دیکھیں ماؤنٹن بھائیٹنگ میں انفرسکچر کے ہمارے پاس کوئی ضرورت ہے نہیں کیونکہ ماؤنٹن بھائیٹ پہاڑوں پہ ہوتا ہے ماؤنٹن ٹیرین بھائیٹنگ ہمارے پاس ہم چیلنج کرتے ہیں میں نے بہت بار انٹرنیشنل لیول اورگنزیشن کو لکھا ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس سکیگ میں بیسٹ ٹین ٹریکس میں مانا جاتا ہے ایسے ہمارے پاس جب بھی میں نیشنل کھیلنے جاتا ہوں میں نے دس بیس نیشنل ماؤنٹن بائیکنگ میں کھیلے ہیں اور بہت سارے لڑکوں کو بھی لیا ہے کھیلنے کے لیے وہاں وہ آرٹیفیشل بناتے ہیں پنجاب، ہریانہ، پونے کیونکہ پہاڑ تو کم ہے بہار ہمارے بہت سارے پہاڑ ہیں اور بنا بنا ہی ٹریکس ہیں اتنے خوبصورت ہے کہ اگر آپ کبھی سائیکل پر جاؤ گے ایک ماؤنٹن بائیک اچھی ہونی چاہیے جس میں کچھ چیزیں ضروری ہونی چاہیے تو آپ بہت اچھا انجوائی کر سکتے ہو یعنی پالش کرنے کی ضرورت ہے باقی قدرست دیا ہوا ہمارے پاس ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ دیکھو فٹبال ہے نہیں گراؤنڈ کی ضرورت ہے ماؤنٹنز ہیں سائیکل کو چڑھانا ہے تھوڑا سا سٹمنا چاہیے سٹرنگت چاہیے تھوڑی سی پتہ ہونے چاہیے کہ ماؤنٹن بائیک کیسی یوز کرنی ہے کچھ کچھ ٹپس پتہ ہونی چاہیے اگر کوئی بچہ کوئی لڑکا آنا چاہتا ہے کوئی پلیئرس میں آنا چاہتا ہے تو وہ کن سے مدد لے کریا دیکھیں ہمارے پاس جی اینڈ کے ماؤنٹن بائیکنگ ایسوسیشن ہے ہمارا کام ہے ہر سنڈی اس کو لانگ ڈسٹنس ٹورز پہ جاتے ہیں ہمارے اب بہت اچھے روٹس ہیں روٹس اگر ہم سری نگر میں دیکھیں گے ہمارے پاس سب سے پہلا روٹ اگر ہمارے پاس یہاں بائیک شاپ ہے ٹورزم کا زبرون پارک میں اگر آپ وہاں سے ہمارے پاس ستھر سائیکل وہاں پہ رینٹل ہیں دو سو روپے وہاں برنے ہوتے ہیں وہاں سے آپ سائیکل لے کے اب پہلا روٹ دیکھو گے بابو گلوب دن زیارت ہے برینٹ میں چھے کلومیٹر ہیں ہمارے بائیک شاپ سے بہت اچھا روٹ ہے دوسرا روٹ ہمارا ہے فقیر گجری وہ ہرون سے آتا ہے دس بارہ کلومیٹر تیسرا روٹ ہمارا ہے ریش پورا وہ بھی اسی سائیڈ میں چوتھا روٹ ہمارا ہے آستان پورا اور دگنے بال یہ پانچھے روٹس کی کوئی کمی نہیں ہے روٹس کی کوئی کمی نہیں ہے میں وہ تباہ کن سے حلاب آیا تقریبا تقریبا آج ہو گئے تین سال تو ہمیں یہ بتائی جو سیمورس ہے ان کا اس ٹائم کیا رول رہا دیکھیں یہاں اچھا خاصا ایک سویمنگ کا ٹیم ہے جس میں فاروک صاحب ہیڈ کرتے ہیں اس ٹیم کے لئے اور اس میں زہر لوٹو میرے کے حال میں کیپٹین ہوں گے اور بھی کچھ آدل مہیدن وغیرہ میں اکیلہ بندہ تھا راجباغ میں تو وہ لوگ آگئے انہوں نے تھوڑا سا حلاب مجھے کیا پھر ہم نے اکھٹے کام کیا اچھا خاصا ریسکیو بھی کیا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے لئے تھا ہم کو کسی کو دکھانا نہیں تھا کیونکہ لوگ پریشان تھے لیکن یہ وہ فلڈ بھی نہیں تھا جیسے ریورس میں آتا ہے یہ اس میں لوگوں نے سروائیول کیا خود بھی کیونکہ بجلی کے کھمبے تھے کسی کا کچن تھا کسی کا دیوار تھا اس کو ہاتھ پکڑ کے وہ کچھ سروائیول خود بھی کیا کچھ لوگوں نے بھی بہت اچھی محنت کی تو ہم نے اس کو سروائیول کیا خدا نہ خاصتہ اگر وہ ریور والا سہلاب آتا تو وہ سب کو ڈوب لے جاتا اللہ بچا ہے ایسے سہلاب سے دوبارہ میں تو ہم یہ بتا یعنی سویمنگ ایک ایسا پروفیشن ہے ایسی ایک گیم ہے جہاں پہ ہم ایسا کھیل ہے جہاں پر ہم نہ خود کے لئے کھیلتے ہیں بلکہ لوگوں کی جان بھی ہم بچاتے ہیں اس کی جو اپنے مثال دی دو ہزار چودہ کے فلڈس کی تو زیادہ سے زیادہ لوگ گاؤں کے ہاتھوں میں جو سویمنگ سیکھیں اس کے لئے ہمارے پاس کیا انفرسٹرکچر ہے کیا سویمنگ پولز کی اولیابلٹی ہے ہمارے پاس دیکھیں اگر ہم یہاں سویمنگ دیکھیں کتنی پرسنٹ ہے کشمیر میں سویمنگ ہمارے ایکسپورٹ بیو کے حساب سے ہم نے اس کو تھوڑا سا دیکھا ہے پانچ پرسنٹ یہاں پانچ سے کام پرسنٹ سویمنگ ہے اگر آپ دہلی میں جاؤ گے یا دوسرے سٹیٹس میں وہاں پینتیس پرسنٹ سویمنگ ہے اور ان کے پاس اتنے آبی وسائل نہیں ہیں جتنے پاس ہمارے ہیں جیسے ڈال لیک تھا لیکن ہمارے پاس دیکھو پول بہت کام ہے ہمارے پاس ایک پول ہوا کرتا تھا بسکو سکول میں بیس پچیس میٹر کا وہ بھی کبھی کبھار ہم کو دیتے تھے انٹر کالیج کے لیے جب میں نے انٹر کالیج کھیلے اب انہوں نے بھی میرے خیال میں باندھ کیا ہوگا اب ہونے لگا اب کچھ سکولوں میں سویمنگ پول آنے لگے ہیں اب ہماری سویمنگ جو پرسنٹیج ہے نا وہ بڑھنے لگے گی دہلی میں اتنے آبی وسائل ہیں نہیں لیکن ان کے پاس ہر ایک سکول میں سویمنگ پول ہے وہ دیکھے فوراں میں ایک چیز ہے وہ سویمنگ کمپل سری ہے سویمنگ ایتلیٹکس دو تین چیزیں وہاں پر ضروری کمپل سری ہے شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے جس طرح دوہزار چودہ کا سہلاب ہے اس وقت جن کو سویمنگ آئی جن کو سویمنگ آتی تھی انہوں نے کافیاتا نہ صرف خود کو بچا بلکہ لوگوں کی بھی مدد کی انہوں نے اب ایک چیز ہے تھوڑا سا انفرسیکچر ہے نہروپارک میں سپورٹس کانسل کا ہے محمد امین صاحب ہاں سکھاتے پورے دن بیٹھتے ہیں کیونکہ میں تو ایک گورمنٹ ایمپلائی ہوں روڈ سرجن میٹیرل ٹیسٹنگ میں کام کرتا ہوں ان کا بھی شکر گزار ہوں کبھی کبھار چھوڑتے ہیں سپورٹس کے لیے تب ہی میں اپنے فرائز انجام دیتا ہوں تو دوسرا میں سکھاتا ہوں وارٹر سپورٹر سینٹر نگین میں اوپن وارٹر میں دیکھیں اوپن وارٹر میں تو سویمنگ ہو سکتے نہیں اب میں کب تک ویٹ کروں جب تک سویمنگ پول بنے گا تب تک تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے یہی ایسا نہیں سوچا ہم نے وہاں ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے بہت سارا ایکیومنٹ رکھا ہے دیکھیں باز ابتہ سویمنگ کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو دیان رکھنا ہے تھوڑے سا کچھ چیزوں پر پہلا چیز ہے آپ کو ایک ڈیزنیٹڈ ایریاز ہونا چاہیے جس میں لائیو گارڈ نے ایریہ کو دیکھا ہوگا پہلے وہی پر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے یہاں پر اکثر ڈیز ہوتی ہے لوگ پھٹتے ہیں پانی میں ان کا بہت شوک ہوتا ہے ہر سنڈیز کو اتنی بیڈ ہوتی ہیں پانی میں لیکن پول ایولیبل کسی جگہ ہے نہیں جائیں گے کارے پول ایولیبل کسی جگہ نہیں ہے آپ نے بلکل صحیح فرمایا آپ کی بات کو بلکل ہم جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ اور ایک کالر جڑ رہے ہیں پہلے ہم ان کا سوال جو سن لیتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو سلام علیکم اسلام علیکم جی اپنا نام بتائیے اور کہاں سے آپ بات کریں خارکمت بٹ جی بٹ صاحب کہاں سے بات کریں مومن امار بٹ مالو بٹ مالو سے بٹ صاحب بات کریں جی بٹ صاحب اپنا سوال پوچھئے جی ایو سومی کے بارے میں جی کیا سوال ہے آپ کا سیمنگ کے بارے میں ہمیں کیسے سیکھنا ہے اتنی ایج سوال جی کہاں پیان نہیں آپ اپنی امور بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ایج کیا ہوگی تھٹی اپو تھٹی اپو ہے تو وانی صاحب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا جو ان کا سوال ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سوال یہ پوچھنا چاہتا تھا کیا آئیڈیل ایج اچھا ہے اپنی بات کروں کا مجھے بھی سیمنگ نہیں آتے ہیں میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے بتا دیا واقعی میں بڑی دلچسپ یہ گیم ہے تو کیا آئیڈیل ایج رہے گی اور کیسے سیکھتے ہیں دیکھیں ان کا سوال بھی اچھا ہے آج تک میں نے کوئی بندہ ایسا دیکھا نہیں ہے جس نے کہا ہے کہ میں سویمنگ نہیں سیکھوں گا اگر آپ کے پاس کسی کے پاس ڈپریشن ہو منٹل پرابلم ہے ایک منٹل بریک آتی ہے سویمنگ سے اگر پانی میں چلا جاتا ہے تو تھوڑا سا ریلیکس ہو دا ورلڈ سے رشتہ کٹ جاتا ہے ایک دو گھنٹے سویمنگ کرے گا پانی اس کا موہ ٹھنڈا رکھے گا اس کے چہرے پہ مسکرہٹ آئی گئے ہم نے یہ باز عبتہ ایک وہاں پر دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو تجربہ کیا ہے وہاں پر تو ان کو سویمنگ سیکھنی ہے ہم ٹرائننگ دیتے ہیں ابھی ہم نے کلاس صبح کا کلوز کیا یہ آپ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو ہاں باز عبتہ نگین میں میں صبح بھی ہوتا ہوں شام بھی ہوتا ہوں یہ آ سکتے ہیں بٹمانوں سے تو بہت سارے لڑکے آگئے ایمینکہ ہم نے زیادہ تر ترجی دی ان علاقوں میں جو جن میں پچھلی بار سہلاب آیا یہ بھی اسی علاقے سے تعلق رہتے ہیں یہ آ سکتے ہیں تو اس کے راہب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو ہم نے بات کی سرنگر کی گاؤں دھیارت میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی سیمیں سیکھنا چاہتے ہیں کیا ہمیں چاہیے اس انفرسٹرکچر کھالی سیمیں پول ہمیں یہاں ملے کھالی کیا ہمیں بارہ املا میں سیمیں پول نہیں ہونا چاہیے کیا بڑھگاہ میں نہیں ہونا چاہیے کیانت ناغ میں نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے جو ایسوسیشن اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ کچھ کام کروی نہیں ایسوسیشن تو جمعہ بیسر ہیں یہاں پہ اس کا ہیڈکو آٹر ہے نہیں پچھلے کہیں سالوں سے ڈیفنگ ہیں اب میں بھی گزارش کروں گا اس سٹیج کی وجہ سے کہ اگر سپورٹس کاؤنسل اس میں کچھ سٹیپس لے ان کی طرح تھوڑا سا توجہ دے اگر ان کے کچھ فنڈس ریلیز کریں گے تو وہ کچھ کر سکتے اب ایک چیز ہے سویمنگ پول تو بہت مہنگا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اب نئے پولز آئے ہیں پلاسٹک کے بیس بی چالیز جو میرا ایک نگین میں ہے ٹورزم کا اب دو چار سکولوں نے لائے ہیں میں نے ان کو تھوڑا سا ڈیولپ کیا ہے اب وہ دو چار سکولوں نے لائے ہیں وہ ٹریننگ دیتے ہیں آہستہ آہستہ ٹریننگ دے رہے ہیں دیکھیں ٹریننگ تو ہونی چاہیے سب سے پہلے بچوں کو ٹریننگ ملنی چاہیے کیونکہ بچہ جلد سے جلد کوئی میں نے جو نگین میں تین مہینے کا کورس چلایا وہاں پر زیادہ تر بچوں نے سیکھا اور بچے میرے کیا سے فٹا پٹی سیکھ دے ہوں گے آپ کی بات کو جاری رکھیں گے اور ایک کالر ہمارے ساتھ چڑھ رہے ہیں تو پہلے ان کا سوال ہم جو سن لے تھے ہلو ہلو اسلام علیکم جناب جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں شبیر حسین حضرت بل سے بات کر رہا ہوں شبیر حسین صاحب حضرت بل سے جی حسین صاحب پوچھیں اپنا سوال جی سر میرا کوششن ہے سر عرصے کہ مجھے ایک ٹریک بتا دیجئے جہاں سے میرا آلٹیچوڈ بھی کور ہوگا اور وہ فوٹی ایبو کلومیٹرز کا ہو یہ نیسیسری نہیں ہے کہ وہ سرفیس بلیک دوبنگ سرفیس ہو راپ بھی ہو سکتا ہے تو سر چلے گا اچھا یہ آپ کا سوال ہے بہت بہت سکر ہے یہ ماؤنٹین بائیکن کی کوششن انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے آلٹیچوڈ مینشن نہیں کیا اگر ان کا آلٹیچوڈ دس ہزار سے اوپر ہوگا یا رف روڈ ہوگا ان کے لیے رازدان ٹاپ اچھا ہیں گیرہ ہزار سے کچھ اوپر فیڈز ہیں یا یہ سادنہ ٹاپ جا سکتے ہیں اگر یہ رازدان جا سکتے تو بانڈی پورا سے فورٹی ون کلومیٹر ٹاپ تک ملے گا اس کے بعد یہ گریز ویلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں یا دوسرا ان کے لیے اچھا ٹریک ہے اگر ان کے پاس اچھی ماؤنٹن بائک ہو جس میں شاکر لاک آؤٹ ہو ہائیڈرولک ڈسک بریکس ہو یہ یہاں سادنہ ٹاپ ہے کپوارا میں کرال پورا سے تھرٹی ون کلومیٹر ہیں سادنہ ٹاپ جس کو کشمیری میں نشت چون بولتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے ایک ٹریک ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے یا دوسری یا پٹنی ٹاپ جا سکتے ہیں بہت سارے ٹریکس ہیں اگر کشمیر سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں فوتولا ہے نامی کالا ہے پینزیلا ہے چانگلا ہے خردملا ہے یہ اٹھارہ ہزار چھے سو پھٹ سکتے ہیں بلکل آپ نے ٹریکس کی بات جو کری ہمارے ساتھ اور ایک کالر جڑ چکے ہیں ان کا بھی سوال سن لیتے ہیں جی ہلو ہاں ہلو جناب بتائیے اپنا سوا کہاں سے آپ بورر میں رہنواری سے بول رہا ہوں نام بتائیے نام بتائیے سر محمد ابراہیم ہے سر پھر ایک بار نام بتائیے پلیز محمد ابراہیم جی ابراہیم صاحب کہاں سے رہنواری سے اچھا رہنواری سے آپ بات کریں ابراہیم صاحب کیا ہوگا آپ کا سوال سر میرا سوال ہے جو بگینر سوزیں چھوٹے بچے جو رہا ٹولرس ہوتے ہیں سیکنڈ فرس کلاس جی 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 ان کو سومنگ پول میں بیٹھ روگی سکھانی کی ڈال میں ان کو لائف جاگٹ سوز ہوگی ان کو کیا جس سکھائیں گے ہمیں ٹکس چاہیے اوکی جناب یہ آپ کا سوال ہے بہت بہت سکریہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے سکھائے ان نے جو لائف جاگٹ کی بات کری ڈال میں سکھائے کہاں سکھائے ان کے لیے کون سی آئیڈیل پلیس رہے گی دیکھیں ان کے لیے سب سے بیسٹ ہیں پول کیونکہ اوپن وارٹر میں تو ہم سومنگ نہیں سکھاتے ہیں اب اوپن وارٹر میں دو قسم کے وارٹر ہوتے ہیں ایک تو سالٹ وارٹر ایک تو پلین وارٹر جو ہمیں یہاں ملتا ہے ایک سامندر کا وارٹر ان کو پول اچھا رہے اس میں جتنا کلورین رہے گا اچھا اپنی مقدار کے حساب سے پول میں تھوڑا سا ایکیومنٹ ان کو چاہیے اگر چھوٹے بچوں کو سیکھنا ہے تھوڑا سا فنز چاہیے فنز اگر وہ پیروں میں لگائیں گے دو تین پیروں کی ہمت آتی ہے ہاتھوں میں وہ ہینڈ پیڈلز لگائیں گے کیک بورڈ جو ان کو ہاتھوں کو فلوٹ کریں گے گوگلز کیپ یا پولی جو ٹانگوں کے بیچ میں لگتی ہیں تھوڑے سی لیگ ایکشن کرنی ہے آرم ایکشن کرنی ہے بریدنگ کرنی ہے ڈواجن کرنی ہے یہ دو تین ایگزیسائزیں ہیں اتنا مشکل ہے ہی نہیں اس کا سویمنگ کا الگ ایک سائنس ہے اپنا آرکی میڈیز جس نے اس کو ایجاد کیا تھا اس نے دیکھا تھا کہ یہ لا آف فلوٹیشن چیز کیا ہے جب اس نے سیکھا تھا تو بہت خوش ہوا تھا وہ خوش ہوا تھا تو واپس ہم آئیں گے ماؤٹین بائیکنگ پر تو ماؤٹین بائیکنگ کی جو آئیڈیل ایج اس کی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آئیڈیل ایج کیا سٹارٹ کرنے کی کیا چھوٹے چھوٹے بچے کیونکہ آج کلم دیکھتے ہیں کہ سرنگر میں کافی سارے بچے جو ہے بائیکنگ کی طرف آنا چاہتے ماؤٹین بائیک کی طرف آنا چاہتے تو کیا ایج رہے گی آئیڈیل ایج اس کو سیکھنے کیلئے ان کو کہاں بھی آنا پڑے گا دوہزار پاندرہ سے میں نے ایک چیز دیکھا بہت سارے لوگ ماؤٹین بائیکنگ کی طرح آتے ہیں فوراں میں تو اس کا اچھا خاصہ روجان ہے لیکن ایک اچھی خاصی پہلے سب سے بیٹھ ماؤٹین بائیک ہونی چاہیے اس میں کیا چیز ہیں اس میں فریم کا پہلے یہ جس کو بھی نئی ماؤٹین بائیک آنے کسٹ ہوتا ہے ایک ماؤٹین بائیک دیکھیں کسٹ کیا بات مت کیجئے کیونکہ کسٹ اس میں بہت ہیں چالیس ہزار سے لے کر بیس لاکھ تک ماؤٹین بائیک آتی ہے دبل سسپنشن سیمل سوسپنشن سب سے پہلے ہم ایسے ہی سائیکل لاتیں نہیں پہلے ان کی ہائٹ کے حساب سے فریم سائز ہوتا ہے ہائٹ کے حساب سے فریم سائز ہوتا ہے اور ویل کی بھی تین سائزز ہوتے ہیں ماؤٹین بائیکنگ میں ایک تو چھبیس ای آر اور اس کے بعد ڈونٹی سیونٹ پوائٹ فائف اس کے بعد ڈونٹی نائن ای آر ریپیر کٹ اٹھاؤں آج کے لیے ایک ال کی آتی ہے وہ سائیکل کو یوز ہوتی چھوٹا سا پامپ سائیکل میں لگتا ہے تو آج کل نیا نیا زمان آج اب زمان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے فارورڈ اس لیے لائٹ ویٹ ہونا چاہیے لائٹ ویٹ ہونی چاہیے یہ ان دو تین چیزوں کا خیال رکھ کے آپ اونٹ ان بائی کھرید سکتے ہو تو وانی صاحب ہماری جو کوئنگ کا ہے ماریا جاوید یہ بھی آپ سے ایک سوال سوال پوچھنا چاہتی ہے جی ماریا کیا ہوگا آپ کا سوال پریاد صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ اگر لڑکیوں کو موٹر بائیکنگ میں آنا ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے اس موٹر بائیکنگ میں آنے کے لیے اگر لڑکیوں کو موٹر بائیکنگ میں آنا ہو تو انہیں آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور یہ فیلڈ ان کے لیے کیسا ہے اگر لڑکی آنا چاہیے اس موٹر بائیکنگ میں تو انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے آ سکتے ہیں لڑکیوں کے لئے بھی ایسا ہی ہے کہ ماؤنٹن بائک ایک اچھی ہونی چاہیے لائٹ ویٹ دیکھیں اس ماؤنٹن بائک میں ایک چیز ہے اس میں ویل وغیرہ سب کچھ کھلتا ہے چھوٹا سا سائز بنتا ہے پھر ڈبے میں رکھ سکتے ہو یہ لائٹ وی کندے پہ بھی چڑھا سکتے ہو لڑکیوں کے لئے اچھا ہے ماؤنٹن بائکنگ کیا ہماری والے کی کچھ لڑکیاں ہے اس میں لڑکیاں بہت کام آتی ہیں اس میں سویمنگ میں میئر خیال میں بہت کام آتی ہیں تو ماؤنٹن بائکنگ میں تھوڑا ایک دو لڑکیاں انشاء ہیں ہمارے پاس ایک لڑکیاں اچھی خاصی سائیکلنگ کرتی ہیں لیکن ہم ٹیم نہیں بیج سکتے ہیں لڑکیاں کام ہیں بہت ہم کوشش کرتے ہیں امید آگے زیادہ آئیں گے ہمارے پاس جس موام معاملے میں تو ابھی اور ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو ان کا سوال بھی سن لیتے ہیں ہلو ہلو جی جناب پتائے آپ کان سے کون سے بات کر رہے ہیں لڑکیاں نام سایف نیاز ہے میں حوال سے بول رہا ہوں جی نیاز صاحب سوال پوچھی ابنا میں پیشی شورد ہوں کشمی نیوشٹی میں جی تو میں نے ریا صاحب سے سمیں سکی تھی ایک مہینے پہلے اچھا تو اب میرے باکی فرنڈ وہ بھی روکی سمیں سکتے ہیں کہ سمیں سمیں سکتے ہیں اچھا ریا صاحب کو بتائیے کہ سمیں سکتے ہیں موڈلنگ کا ٹائم ان کو سوٹ نہیں کر رہا ہے اچھا ریا صاحب سکتے ہیں کہ ریا صاحب سکتے ہیں ریا صاحب سکتے ہیں ریا صاحب سکتے ہیں بلکل سنا آپ کا سواد ریا صاحب نے سنا اور آپ کا بہت بہت شکریہ ریا صاحب آپ کی شاگرد رہے ہیں دیکھیں ہم نے تین مہینے کورس چلایا صبح کے وقت کیونکہ ہم ماؤنٹین بائیکنگ کرتے ہیں اب میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ جن لڑکوں کا میں نے سکھایا وہ ٹرین ہو گئے میں چاہتا ہوں کہ وہی اب ٹریننگ دے تاکہ میں ابھی نظر رکھوں ان کو ایز ایڈ کوچ کیونکہ مجھے دو دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک تو لائف گارڈ ایک تو ٹرینر دیکھیں پروفیشنل کوچ میں تو ہوں نہیں کیونکہ پروفیشنل کوچ ایک الگ ہوتا ہے سپورٹس کے لیے میرا کام ہے ایک تو لائف گارڈ ریسکیو کرنا اگر وہاں پہ کوئی اوپن وارٹر میں پھٹ جاتا ہے اس کو دیکھنا اور دوسرا ٹرینر نون سویمور اس کو سویمر بنانا یہ بہت ایک بات یہ بڑی بات ہے کیونکہ اس میں ریسک لیول بہت رہتی ہے اب میں کوشش کروں گا دیکھیں گے اگر ہو سکے تو موسم نے ساتھ دیا تو ضرور دس بارہ دن کا کوچنگ کیمپ شارٹ ٹرم میں تو ایک انسان کو جو ہے نورمل سویمنگ جو سکھنی کے لیے اپنے لیے سکھ اگر وہ سکھنا چاہے گا تو اس کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس اچھا خاصی ایک اچھی خاصی ایک حمت ہو سب سے پہلے حمت ہونی چاہیے کیونکہ ایک ڈھر رہتا ہے جب بھی کوئی پانی میں اترتا ہے اس کو ڈھر رہتا ہے کیونکہ کافی ساری لوگوں کو جو ہائیڈرو فوربیا پانی میں جانے کا ڈر لگا رہتا ہے دیکھیں اس میں اپنا ایک سائنس ہے اپنا ایک سائنس بنا ہوا ہے جب پانی جب انسان پانی میں اترتا ہے جس نہ اس کا سٹرکچر ہو اتنا پانی تو سائیڈ میں چالا جاتا ہے تو وہی ویٹ ویٹ تھوڑا سا اس کو ہم بیانسی بیلتے ہیں انسان کا پینٹیس پرسنٹ ویٹ کم ہو جاتا ہے اس لئے انسان پانی میں آنے سے اس لئے انسان سویمنگ کر سکتا ہے ویٹ کو چھیڑ چھڑ نہ کرے پھر انسان کیسے پانی میں پھڑتا ہے اس کا بھی الگ فارمولہ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر انسان پانی میں چلا جاتا ہے سویمنگ کرتا ہے پھر تھوڑا سا تھک جاتا ہے تو اس کو اکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے یہ پھر اکسیجن کے بجائی پانی پی لیتا ہے پھر برین پہلے سب سے پہلے برین کام کرنا چھوڑتا ہے اس کے بعد لنگس میں پانی ہو جاتا ہے تو بیانسی بیٹ کو چھیڑ چھوڑ ہوتا ہے پانچھے کلو اندر پانی جب جائے گا ضروری بات ہے یہ پھر جائے گا تو ضروری بات ہے کہ وہاں ایک لائف گارڈ ہونے چاہیے آپ نے بات سیڑی کی سیمین میں بھی جو سائنس ہے تو بالکل آپ کی بات کو جاریت رکھیں گے پہلے ہمارے ساتھ اور ایک کالر جڑ چکے ہیں ان کی پہلے ہم بات سنتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں تارک احمد شیخ ہوں سیدہ قدل تارک صاحب سیدہ قدل سے بات کر رہے ہیں جی تارک صاحب پوچھئے اپنا سوال مجھے ریاض صاحب سے یہ کہنا ہے تھا کہ یہ کیسے متاثر ہوئے اس گیم میں آگئی اچھا متاثر کیسے ہوئی ہے یہ اس فلڈ میں آگئے جی تو کیسے متاثر ہوئی اس گیم میں کیسے آگئی بالکل تارک صاحب ہمارے مہمان نے آپ کا سوال سن لیا اور جواب ہی دیں گے میں نو ہٹا میں رہتا ہوں ڈاؤن ٹاؤن میں جہاں پانی بہت کام ہے جہاں میرے خیال میں میرے علاقے میں خالی میں ایک سویمنگ ایکسپورٹ ہوں یا سویمنگ کرتا ہوں میرا نینے حال ڈل گیٹ میں ہے تو اکثر نینے حال جاتے تھے تو چوری چوری وہاں جا کے پھر ڈل میں اکثر سویمنگ کرتے تھے تو وہاں پھر ڈوب جاتے تھے کیونکہ ٹریننگ نہیں تھا نہ کوئی کوش تھا پھر لوگ آکے کسی کسی کو آتا تھا تھوڑا تھوڑا ریسکو کرنا تو لوگ بچا میں بہت بار ڈوبا ہوں اور بہت لوگوں نے مجھے پانی سے بچایا ہے تو ایک دن پھر تھوڑا سا سیکھ کے دماغ کو کام لیا کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے تو آج کل میں اتنا اچھا ٹرین ہوں میں ایک ٹائم پہ تین بندوں کو ریسکو کر سکتا ہوں یعنی پھر آپ کبھی ڈوبے نہیں بلکہ تیرتے رہے اور خود بھی آپ نے جو آج تک وہ سلسل تک ختم نہیں ہو کتنے لوگوں کو آپ نے یہ سویمنگ سکھائی گیا پچھلے دوہزار پاندرہ میں میں نے ساٹھ لوگوں کو سکھایا کیونکہ مجھے دو ہی سال ہو گئے اس سال ہم نے دو سو دس کو سکھایا اگلے سال میرے جو سٹوڈنٹ ہیں اب وہ ٹیچر بن گئے اب وہی سکھائیں گے میرے خیال میں اگلے سال ہم ٹارگٹ رکھیں گے پانچ سو تک لیکن میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ سویمنگ کرنے جاؤ گے سب سے پہلے آپ کسی بندے کو ساتھ لوگے جو ایک ٹرین ہوگا یا اچھا سویمر ہوگا اکیلے آپ کبھی نہیں سویمنگ پہ جاؤ گے کیونکہ دیکھو میرا میں نے سنا ہے میرے ایک استاد کے استاد ہوا کرتے تھے تانترے صاحب جب بھی وہ کسی فانکشن میں جاتے تھے وہ سویمنگ کوچ تھے تو وانی صاحب یہاں ہم آپ کی باتوں کو یہاں روکنا چاہیں گے کیونکہ وقتی کمی ہمارے ساتھ ہے جس طرح آپ نے اپنی باتیں کرے اپنی باتیں آپ نے جس طرح کرے جس طرح آپ نے بیان کیا کہ آپ کس طرح سویمنگ میں آئے کس طرح آپ ماؤٹین بائیکنگ میں آئے اس لئے اس پہ مجھے محسن نکوی صاحب کا ایک بڑا ہی خوبصورت شیر آپ کیلئے یاد آ رہا ہے کہ جس کو طوفان سے ہو علجنی کی عادت محسن ایسی کشتی کو تو سمندر بھی دعا دیتا ہے بہرحال آپ کے ساتھ ہماری پوری سپورٹس ٹیم کی دعا ہے آپ آگے بھی ترقی کریں آگے بھی لوگوں کو سکھا دے رہے تو آپ کا بھی اس وقت ہم کہیں گے شکریہ تو ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان ریاض احمد وانی صاحب ان سے ہماری ملاقات جو ہوئی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ایک بار چلیں گے ہمارے ساتھی عمران گل کے پاس شکریہ عارف ناظرین بھارت کی ٹیم نے سری لنکا میں بہت شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا نہ صرف تین ٹیسٹ کی سیریز میں تین صفر سے پانچ منڈے کی میچز کی سیریز میں پانچ صفر سے اور پھر ون آف ٹی ٹوینٹی میچ میں بھی کامیابی حاصل کی اس طرح سے ٹوٹل نو میچز میں بھارت نے نو صفر سے کامیابی حاصل کی یہ ایک تاریخی پرفارمنس ہے ٹیسٹ سیریز میں بھارت کی ٹیم کے کئی کھلاریوں نے بے حد امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا نہ صرف بیٹ سے بلکہ بال سے بھی بھارت نے سری لنکا کو ڈومینیٹ کیا چیتشور پجارہ اور شکردون نے دو دو سنچنیاں سکور کی اور اس کے علاوہ فیلڈرز نے اچھی فیلڈنگ کی رویندر جاڑیجا اور آر اشوین نے شاندار بولنگ کی اور ٹیسٹ سیریز میں بھارت کو تین صفر سے کامیابی جلوائی اس کے بعد پانچ منڈے میچز کی سیریز پھیلی گئی جہاں پر کھر ایک بار شکردون نے شاندار پرفارمنس لکھائی کپتان ویراد کوہنی نے بھی بہت خوبصورت بیٹنگ کی اور اس کے علاوہ سابق کپتان اور وکٹ کیپر مہندر سنگھ دونی نے ریکارڈز پر ریکارڈ بنائے اور بھارت کو کئی اہم اننگ سے سیریز جتوائی سر لنکا کے کھلاڑیوں نے کوشش کی کہ ان کی ٹیم کوئی نہ کوئی میچ جیتے لیکن سر لنکا کے سبھی کھلاڑی بشمول میٹھیوز اور چنڈی مل اور ترنگا اپنی ٹیم کی نئی آکوپار نہیں لگا سکے اور بھارت کی ٹیم کو بلاخر اس ٹور پر نائن زیرو سے کامیابی حاصل ہوئی تین ٹیسٹ میچز کی پہلا ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ تین سو چارن سے جیتا اور پھر دو ایننگ ڈیفیٹ سے سر لنکا کو ہرایا دو ٹیسٹ میچز میں اور پھر پانچ سفر سے ونڈے میچز میں سیریز جیتی اور ایک ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز بھی جیت لی تو اس طرح سے بھارت کی یہ سیریز بہت شاندار سیریز رہی اور ناظرین آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی آرہ ہمیں ای میل کے ذریعے بتا دیں اس سے ضرور ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کیا آپ پروگرام میں کیا چینجز چاہتے ہیں ہمارا ای میل آئی ڈی آپ کے سکرین پر ہے ڈی ڈی کے سری نگر ایٹ جی میل ڈاٹ کام اور ایک اور ای میل آئی ڈی جو ہمارا ہے جس پر آپ لکھ سکتے ہیں ڈی ڈی کے سری نگر جے کے ایٹ جی میل ڈاٹ کام ای میل کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر بھی ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ ڈی ڈی کشمیر کے ساتھ جڑ سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا آئی ڈی ہے فیس بک ڈاٹ کام سلاش ڈی ڈی کرشت چینل ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے ٹویٹر ڈاٹ کام سلاش ڈی ڈی کرشت چینل یوٹیوب پر آپ ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں ہم سے جڑ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش سلاش ڈی ڈی کرشت پر اور انسٹرگرام پر ہمارا ایڈرس ہے انسٹرگرام ڈاٹ کام سلاش ڈی ڈی کرشت چینل ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے پروگرام میں ہمارے سویمنگ اور ماؤنٹن بائیکنگ اور کئیور سپورٹس کے جو سٹار ہیں ریا صاحب وہ سٹوڈیوز میں آئے ریا صاحب آپ آئے آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ ناظرین عارف پرے آگے کے پروگرامز میں بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی بی سپورٹی آل دی بیسٹ خدا حافظ موسیقی